ان کا بقائدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں نیا مالی سال لایا مہنگائی کا توفان حکومت نے عوام پر پیٹرول بوم گرا دیا پیٹرول فی لیٹر دو روپے مہنگا کر دیا کیا پیٹرول کی نئی قیمت اکسو بارہ روپے انہتر پیسے ہو گئی ہائی سپیو ڈیزل ایک روپے سوالیس پیسے مہنگا نئی قیمت اکسو تیرہ روپے ننانمے پیسے مقرر ملتان کباسی مہنگائی پر پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ حکومت کو غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے نیا مالی سال لایا مہنگائی کا توفان حکومت نے عوام پر پیٹرول بوم گرا دیا ہے پیٹرول فی لیٹر دو روپے مہنگا کر دیا کیا پیٹرول کی نئی قیمت اکسو بارہ روپے انہتر پیسے ہو گئی ہائی سپیو ڈیزل ایک روپے سوالیس پیسے مہنگا نئی قیمت اکسو تیرہ روپے ننانمے پیسے مقرر ملتان کباسی مہنگائی پر پٹ پڑے کہتے ہیں کہ حکومت کو غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے اس پر آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں نیا مالی سال لایا مہنگائی کا توفان اسی پر بات کر لیں گے سہیرہ تارک سے جی سہیرہ بتائیے گا مزید کس طرح سے عوام کی ردعمل آ رہا ہے پیٹرول مہنگا ہونے پر جی بلکل مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے اور حکومت ناکام دکھائی دے رہی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں یکم جولائی سے یعنی آج سے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت دو روپے تیرہ پیسے مزید بڑھا دی گئی ہے ایک سو بارہ روپے فی لیچر پیٹرول کی نئی قیمت ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی ایک روپے کا اضافہ کیا گیا ہے یہاں کچھ شہری ہیں ان سے جانیں گے کیا کر سکتے ہیں اس پہ یہ تو ہر مہینے کا ہی ہے اب یہ دیکھیں نا پچھلے دنوں بھی میں یہیں پمپے کھڑا ہوا تھا تو وہ جب بھی دو روپے دے اب بھی دو روپے کچھ پیسے ہو گئے دیکھو کیا ہوتا ہے یہ تو سب دن قیمت بڑھ جاتی ہے ایسے مشکل ہوتی ہے ظاہرے بندے نے جو اپنا بچٹ ہوتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اس نے نکالنا ہوتا ہے نا اب کچھ ہے اب کچھ ہے تو ظاہر ہے اس میں سے اپنے بچٹ میں سے اس نے جو اس کو پہلے اگر سو روپے وہ اپنے لیے بچا کے رکھتا تھا اب وہ پچاس روپے بچا کے رکھتا ہے کیونکہ مہنگائی جو بڑھ رہی ہے آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ پٹرول کی قیمت جو ہے اس میں آئے روز اضافہ شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اور مہنگائی کی وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشانی مہنگائی کی وجہ سے اشیاء خورونوش میں اضافہ ہو رہا ہے بہت شکریہ پٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کو ڈی جی خان کے شہریوں نے مسترد کر دیا ہے مزید جانے کے آشر اسواق سے جی آشر بتائیے گا شہری کیا کہہ رہے ہیں جی بالکل دیرہ غازی خان میں بھی شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں پٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے بجڈ کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے شہری یہاں پر پٹرول پارمسکیو پر پٹرول ڈالوانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے ہی بان جانے ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے صرف پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے بجڈ کے بعد یہ اضافہ کو کیسا دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے فیلال تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے ابھی جا کے دیکھ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ ہوئی ہے اب زیر سی بات ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے عوام کی بجٹ کے اوپر تو اثر پڑے گا جیب کے اوپر بھی اثر پڑے گا عوام کی بجٹ پر اثر پڑے گا خصوصی طور پر جو شہری ہیں وہ بھی خاصے پریشان ہیں رکشہ ڈرائیورز بھی یہاں پر موجود گاڑیوں والے سے بات کرتے ہیں پیٹ پیش کیا ہے حکومت اس کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں کیا کہیں بھائی دیکھ رہا آپ کے سامنے یہ مگھائی پہلے سور بھی لیٹر حضابہ سو بارہ پر ہو گیا ہے پہ کچھ سوچنا چاہیے عوام کے بارے میں عمران خان صاحب کو گئی عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے رکشہ ڈرائیورز سے میں کوشش کروں گا بات کروں ان کے کیا کہنا ہے ان کا اس حوالے سے پیٹرول کی قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اتنا زیادہ مہنگائی ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی جو سواری سے پیسے نہیں بڑھیں سوار تو وہ دوار پڑھیں دیئے ساری مردلیل سنے دھوکتے ہیں تمام لوگ پریشان دکھائے دیتے ہیں رکشہ ڈرائیورز کا بھی یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث ان کو بھی کافی دوشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے سواری پہلے ہی کرایا نہیں دیتے جبکہ پیٹرول کی قیمتیں ہونے پھر شچابات کے شہری بھی پریشان ہیں کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اب حکومت نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے بات کریں گے مصور ان ساری سے جی مصور بتائیے کا گزشتہ روز حکومت کی جانے سے پیٹرولنگ مسنوعات کے اوپر ریٹ بڑھا دیا گیا ہے اسی حوالے سے شہریوں کا احتجاج سامنے کو آ رہا ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی گزشتہ روز جو پیٹرولنگ مسنوعات کا ریٹ بڑھا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہہ لیں اس حکومت کو تین سال کا عرصہ ہو گیا ہے اب تو کمبس گم ان کی حکومت پر گرفتی بھی مضبوط ہے اور یہ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں لیکن ادھر سے چیزوں کے ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں پیٹرول کے ریٹ بھی انہوں نے پڑھا دیا لوہے کے ریٹ دیکھیں اسمان سے باتیں کر رہا ہے عوام کو تو ابھی تک کوئی فیلڈ میں تو ریلیف نظر نہیں آرہا پتہ نہیں کازوں میں یا بیانوں میں ریلیف دے رہے ہیں لیکن عوام کو ریلیف دے رہے ہیں فیلڈ میں نظر نہیں آرہا لوگ پریشان ہیں پاکستان کے عوام یہ مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کافی فیلڈ میں کہیں بھی ریزلٹ نہیں نظر آرہا مزید ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر دیکھیں کہ ان کی حکومت کی پالیسی صرف باتوں کی حد تک ہے میں بھی کچھ دن پہلے بجھت تقریر سن رہا تھا شوکر ترین صاحب کہہ رہے تھے ہم نے وہ کرنا ہے ہم باتوں والے نہیں ہیں ہم کر کے دکھائیں کہ کر کے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ پہلی فرصت میں انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اس حکومت میں کوئی سیریس نہیں ہے یہ لوگ جی اس حکومت میں کوئی سیریس نہیں ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پیٹرولیا مسنوات کے بعد الپی جی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا الپی جی کی فی کلو قیمت میں 18 روپے 84 پیسے فی کلو گرام اضافہ ہوا الپی جی کا 11.8 کلو کا گھرلو سائلنڈر 222 روپے 28 پیسے مہنگا ہو گیا گھرلو سارفین کے ساتھ ساتھ دکاندار اور رکشہ ڈرائیور پریشان ہیں اس پر بات کریں گے مقصود چوہان سے جی مقصود بتائیے کا اسے بلکہ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے ان کو کیا مشکل آتا ہے بتائیے گا 1500 روپے کا جو کلو گیس ملتی تھی اب وہ 160 روپے کیلو ہو گئی ہے کیا کہیں گے ٹھیکے پر رکشہ چلاتے ہیں کتنی پریشانی ہوگی آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہم ڈلواتے سے 100 روپے کیلو گیس گھر کا روزگار معاشرہ تھوڑا بہت اچھا چلتا تھا لیکن جب کا یہ گیس 160 روپے کیلو ہو گئی ہے تب کم بہت پریشان ہو گئے ہیں بے روزگاری ہو گئی ہے گھر گھر میں پریشانی ہو چولا جلنے سے بند ہوئے پڑے ہیں لہذا میرے پانی کیے جائے امپاری اپیل یہ ہے کہ گیس دوبارہ کنٹرول کی جائے ہماری اپیل ہے کہ اس کی قیمتوں کنٹرول گئے ہیں آپ بتائیں کتنی پریشانی ہوگی اب یہ 160 روپے کیلو اور شام کے ٹیم نے لیا ہے ہم نے 120 روپے کیلو آج چال رہا ہے 160 روپے کیلو یہ ہماری پریشانی ہے ٹھیکے پر رکشے لیے ہوئے ہیں لیکن 300 400 500 ٹھیکہ ایک رکشے گا ہے یہ بلکل یہ رکشہ ڈرائیور ہیں وہ قیمتوں کی وجہ سے پریشان ہو کر رہے ہیں یہ بہت شکریہ مقصود تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پیٹرولیوں مصنوعات اور لپی جی کی قیمتوں میں اضافے پر ملتان کے بات سی پریشان ہیں کہہ دیں کہ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اس حوالے سے شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے یہ دیکھتے ہیں اس کا ایک اثر تو پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی پہ بھی شاید پڑے پڑے ٹرانسپورٹیشن اور ان چیزوں میں ساری چیزیں یہ کاؤنٹ ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ کیوں بڑا اس چیز پہ زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے قومت کو چاہیے کہ پیٹرول کم کریں قیمتوں میں اضافہ نہ کریں تاکہ جو ہے نا عوام اچھی طرح سروائیو کر سکیں جب گیس تھا نا جی سو روپے کلو کم ہوتا تھا تو تین دن لگا دیتے تھے ہر گھنٹے کے بعد یہ ریڈ نیا بڑھا دیتے تھے ایک سو ساٹھ روپے کر دیا ہے رکشہ ڈرائیور کیا کرے سواری کرائے آج بھی اتنا ہی دیتی ہے ہم چنگ چنگ رکشہ چلاتے ہیں تیس روپے کرائے لاری اڈے گا ٹھیک ہے نا تو ہمارے لیے کوئی تعاون کیا جائے سو سے ایک سو ساٹھ ستر پہ پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے نا بہت مشکل ہوا پڑا ہے گیس جلواتے ہیں سارے دن میں بس تین چکر لگتے ہیں یہاں سے ہمارے ٹھیک ہے نا وہ ہم گیس جلواتے ہیں پورے گھر جاتے ہیں بس یہاں کا کھانا پینے اور گیس باگے ہم گھر کے لے کے جائیں مزفر گھر میں اعلانیہ کے ساتھ ساتھ گھر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بیچاری ہے شدید گھرمی میں بجلی کی بار بار بندش سے شہری کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں جب کسی حوالے سے مزید بات کریں گے آمر ڈوگر سچی آمر لوڈ شیڈنگ سے کون کون سے علاقے سے زیادہ متاثر ہیں شہر کے گنجان آباد علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا ایک نارکنے والا سلسلہ جب وہ شروع ہو گیا اور اس سلسلے میں شہری جو خاصے پریشانی کا شکار ہے مزفرگڑ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں چار سے پانچ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ گزشتہ تین روز سے کی جاری ہے شہری ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لئے موجود ہے مجھے یہ بتائی گئے کہ کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں مزفرگڑ کے جو زیادہ علاقے متاثر ہو رہے ہیں جھنگ موڑ کنوان چونک ریلوے روڈ اسی طرح مین شہر جو ہے کاروباری حضرات بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اسی طرح ابھی تک گورنمیٹ نے سکول بند نہیں کیا جس کی ویسے سکول میں بچوں کو بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں بچے پھوچ بھی ہو رہے ہیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے وابڈہ کام سے اور ڈیپٹی کمیشنر مزفرگڑ سے کہ جو غیر جان لیاں لوڈ شیڈنگ کی ہوئی ہے اسے فوری طور پر بند کیا جائے شہری جو اس حوالے سے خاصے پریشانی کا شکار ہے ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ میپ کو حکام مزفرگڑ میں زیلہ انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو اس لوڈ شیڈنگ کا جو نوٹس لینا چاہیے تاکہ شہریوں کی مشکلات کا جو اضالہ کیا جا سکے گلہ منڈی کی شہر سے باہر منتقلی پر تاجر برادری سراپا احتجاج ہے تاجروں کے جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور گلہ منڈی کی منتقلی نامنظور نامنظور کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں بات کریں گے ماجد کلاسرہ سے جی ماجد بتائیے گا تاجروں کے کیا مطالبات ہیں تاکہلے کے خلاف جو گلہ منڈی کے جو تاجر برادری ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور نعرے بازی شدید کر رہے ہیں کہ گلہ منڈی کی مجھو منتقلی ہے وہ نامنظور ہیں مظاہرین جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آج شہر دالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ستر سپریم کونسل گلہ منڈی جی سر کیا کہیں گے گلہ منڈی کو شہر سے بار منتقل کیا جا رہا ہے ٹریفک مسائل کے پیشنس کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے جناب علی گلہ منڈی ہماری بہت بڑی ہے دو مربع قریب گلہ منڈی ہے ابھی اس کے اندر اڈے بھی ہیں اگر اڈے بھی کارتے تو کوئی تنگی نہیں ہے ہماری منڈی کی کوئی تکلیف نہیں ہے صرف کالونیے بنانے کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ منڈی باہر جائے تاکہ نوٹ باتے جائیں نامنجوریں نامنجوریں ہم منڈی نہیں لے کر جائیں گے جی سر آپ بتائیے گا کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے اگر غلہ منڈی کو شفٹ کرتے شہر سے بار اگلا آپ کا لاعامل کیا ہوگا ہم جو ہے غلہ منڈی کی منتقلی کو نامنظور کرتے ہیں اور یہ جو پہلا سوال جی ہے کہ غلہ منڈی شفٹ کیوں کی کیوں کی سوال پیدا ہوتا ہے کیوں شفٹ کی جا رہی ہے سٹیٹ ہولڈر تو ہم تو لوگ نہیں کہتے کہ یہاں سے شفٹ کی جائے دوسرا بات جی ہے کہ یہ وہ پچھلے دنوں کے اخبار میں پہنے پڑا تھا کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی یہاں کے جو لوگ رہیشی ہیں وہ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی چینل کی وضاقت سے گورنمنٹ کو کہ یہاں کے جو آس پاس کی جو عبادی ہے وہ ساری غلہ منڈی کے خود رہنے والے ہیں آٹی حضرات ہیں پلے داران ہیں منچی حضرات ہیں اجاز بھی کریں گے بوکردالی کیم بھی لگائیں گے اور پورے جنوبی پنجاب کو راشن سپلائی بند کر دیں گے اور اس کے علاوہ علامتی فانسیاں بھی ہوں گی دیگر ہم جو ہے روڑ بھی بند کر دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے معجید خود شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ملتان کی گلہ منڈی کی شہر سے باہر منتقلی پر تاجر برادری سراپائے احتجاج ہے اسی پر بات کریں گے جنیت انور سے کہ جو غلہ منڈی ہے وہ شہر سے باہر منتقل کرنے کی تیاریاں کی جارہی ہیں اس حوالے سے جو غلہ منڈی کے جو تاجر ہیں جو آٹھتی حضرات ہیں وہ حکومتی فیصلے سے خوش نہیں دکھائی دیتی ہے دوسری جانب چیرمن مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے تجویز دی جارہی ہے کہ غلہ منڈی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے موجودہ غلہ منڈی بھی یہاں پر برقرار رہے اور اس کے ساتھ شہر سے باہر ایک اور غلہ منڈی بنا دی جائے جس سے جو ہے وہ غلہ منڈی کے اوپر جو بلڈن ہے جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اس وقت چیرمن مارکیٹ کمیٹی شیخ تائر ہمارسو موجودوں سے بات کریں گے شیخ صاحب کیا کہیں گے کہ تاجران جو ہے وہ خوش دکھائی نہیں دیتے ہیں حکومت باہر منتقل کر رہے ہیں آپ تاجر بھی ہیں اور حکومتی نمائندے بھی ہیں کس طرح دیکھتے ہیں آپ کی تجویز کس قدر کارامت ہوگی یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو تاجروں کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ان کے حقوق کا خاص شان رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم توقع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھنا ہماری پنجاب گورنمنٹ اور وزیر اللہ عثمان بجدار صاحب اپنا تاجروں کی امونگوں کے مطابق فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ غلہ منڈی بھی رہے گی اور انشاءاللہ ایک اور غلہ منڈی بگ بڑی غلہ منڈی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت پیاری غلہ منڈی ایک اور انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور غلہ منڈی کے تاجروں کو بھی اس لے مستفید ہوں گے اور ان کو اعتماد میں لے کر انشاءاللہ والعزیز غلہ منڈی ایک اور انشاءاللہ بنیں گے شیخ صاحب یہاں کے جو تاجر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ غلہ منڈی چار دیواری کے اندر موجود ہے اور سوال سے ہے کہ جو نئی جگہ پر منڈی متقل کی جائے گی وہاں پر وہ کیسے وہ اپنا سیٹ اپ دوبارہ لگائیں گے اور خاص طور پر جگہ کے ریکوائرمنٹ ہے وہ کس طرح پوری کی جائے گی نہیں غللہ منڈی اصل میں آپ کے سامنے ہے کہ عبادی کتنی زیادہ پھیل گئی ہے بڑھ گئی ہے اور اس کے مطابق اتنا کنجسٹڈ یعنی کہ ایریا ہو گیا ٹرافک جام رہتی ہے جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاجر باہر سے بے پاری حضرات آتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ان کی مشکلات کے پیش نظر ان کو مدینہ رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہماری گورمنٹ نے کہ غللہ منڈی ایک بڑی غللہ منڈی بنائی جائے غللہ منڈی ملتان شہر سے باہروں چیئرمنٹ مارکٹ کمیٹی کے جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو تجویز دی گئی ہے کہ ملتان کے ادر اس غللہ منڈی کو بھی رہنے دی جائے جائے اس کے ساتھ ایک بڑی تفصیلات سے آگا کر رہے تھے گاڑیوں کے شیشوں پر رنگ پیپرز استعمال کرنے والے ڈرائیورز ہو جائیں ہوشیار نو نمبر چنگی پر گاڑیوں کے شیشوں پر رنگین اور بلیک پیپرز لگانے والوں کی خلاف کارروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے سردار علی خان سے جی سردار بتائیے گا ہیں دیکھنے میں آ رہی ہیں وہیں پر اب سڑک پر جو ہے رنگین اور بلیک پیپرز استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے اور اس حق میں موجود ہوں نو نمبر چنگی کے مقام پر جہاں پر ٹرافک پولیس کی جانیز پر جو ہے وہ بلیک پیپرز استعمال کرنے والوں کے خلاف بڑا فیمانے پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ہم اور ساتھ موجود ہیں سیکٹر انچارج عید گاسلیم صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے اچھا سر بتائیے گا کہ رنگین اور بلیک پیپرز والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو کتنے کا چلان کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے اور سی پیو صاحب کی جانی سے بھی احکامات جاری کیے گئے تھے کہ اب سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ بلیک پیپرز والی گاڑیاں جو ہیں وہ نہیں آئیں گی کیا کہیں گے اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کتنے چلان کیے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جتنی بھی اس شہر میں گھومنے والی جو ہے روڈ یوزرز ہیں ان کی گاڑییں بلیک پیپر رنگین شیشیں ہیں ان کے خلاف جو ہے ذات تک مطابق کارروائی کی جا رہی ہے یہ بتائیے گا کہ چلان تو کیے جا رہے ہیں تو کتنے روپے کا چلان کیا جا رہے ہیں کیونکہ سی پیو صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بھاری بھر کم چلان کیے جائیں گے تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ اویرنس پیدا ہو کہ ٹریفک آوانین کی خلاف وردی اب نہیں کرنی حدث میں ذات جو ہے کانونی کارروائی جا رہی ہے ہماری اور بھرپور مہم جا رہی ہے اور زیادہ سے بھاری بھر کم چلان بھی کیا جا رہے ہیں گاڑیاں ہم نے جو ہے وہ باند بھی کر رہے ہیں ان کو سرنڈر بھی کیا جا رہا ہے راؤنڈ اپ کر رہے ہیں اور ان کے پیرنٹ سے جو کم عمر ہمارا جو ہے فوکس ہے کم عمر جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو جو ہے نام وہ کر رہے ہیں کلک کر رہے ہیں اور نہ صرف ہم ان کو راؤنڈ اپ کر رہے ہیں بلکہ ذات تک مطابق جا ہے کانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں حضرت سلیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ رنگین اور سلیک پر خصوصی طور پر جو گاڑیوں پر استعمال ہو رہے ہیں ان کے کتنے چلان ہو رہے ہیں اور کتنی گاڑیوں کا جا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر چلان ہو رہے ہیں تقریباً یہ دس سے پندرہ جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر بلک پیپرز ہیں کام عمر ہیں ان کے بعد جو لوڈر رکشے جاہاں پھیر رہے ہیں بغیر جو ہے ریجسٹریشن کے گاڑیاں گھوم رہی ہیں تو اس طرح کی تمام مسلینیس قسم کے چلان جاری ہیں میکسیمم کاروائی جاری ہے اور سیٹیو کے اقامات کے مطابق جو ہے وہ بلک پیپرز اور جو رنگین پیپرز گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں جن پر ان ریورز کے خلاف بھی کاروائی کی جاری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ٹھیک ہے بہت سکریہ سردار علی خات سے آگاہ کر رہے تھے ملتان میں بہاودین ذکریہ یونیورسٹی میں پہلے شہری جنگل کی افتتاہی تقریب اور منصوبے کا افتتاہ پی ٹی آئی رہنمہ جوہنگیر خان ترین نے کیا جوہنگیر ترین نے فیتہ کارٹ کر منصوبے کا افتتاہ کیا اور پوتا لگایا وی سی یونیورسٹی منصور اکبر کنڈی نے جوہنگیر ترین کو بریفنگ دی لودھنا پائلٹ پروسیکٹ اور ڈویو ڈویو ایف کے زیر احتمام منصوبہ شروع کیا یونیورسٹی کے تیرہ اکڑ رکبہ پر تین ہزار چھ سو ساٹھ درخت لگائے گئے ہیں پہلے شہری جنگل میں آم کے تین سو اور جامن بارہ سو کینو پانچ سو چالیس شہتو تنو سو ستر اور ارجن کے چھ سو پچاس درخت لگائے گئے ہیں آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بتائیں ملتان بہاودین ذکریہ یونیورسٹی میں پہلے شہری جنگل کے افتتاحی تقریب منصوبے کے افتتاح پی ٹی آئی رہنما جہانگیر خان ترین نے کیا جہانگیر ترین نے فیتہ کارڈ کر منصوبے کا افتتاح کیا اور پوتا لگایا وی سی یونیورسٹی منصور اکبر گنڈی نے جہانگیر ترین کو بریفنگ دی لودھنا پائلٹ پروسیکٹ اور ڈویو ڈویو ایف کے زیر احتمام منصوبہ شروع کیا یونیورسٹی کے تیرہ اکڑ رقبہ پر تین سا آزار چھے سو سار درخت لگائے گئے پہلے شہری جنگل میں عام کے تین سو جامن بارہ سو کینو پانچ سو چالیس شہتوت نو سو ستر اور ارجن کے چھے سو پچاس درخت لگائے گئے ہیں خبروں کا سلسلہ جاری ہے وقت وبریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں میک میں سیحت ملتان ان ایکشن اتائیوں غیر مایاری اور جالی عدویات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف برینڈ آپریشن چوبیس گھنٹوں کے دوران ظلہ میں بیس میڈیکل سٹورز اور پانچ کلینک سیل کیے گئے آپریشن کے قیادت سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر شعب الرحمان گرمان نے کی سمائل ڈینٹل کیر کو بھی بند کرا دیا گیا شجاہ آباد میں اتائیوں کے چار کلینک سیل کیے گئے ہیں میڈیکل سٹورز ڈراغ ایکٹ اور ڈرائپ ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزی پر سیل کیے گئے جبکہ سیل ہونے والے متعدد میڈیکل سٹورز کے پاس لائسنس نہیں تھا وارنٹی کے بغیر عدویات فروخت کرنے والے میڈیکل سٹورز بیس سر بموہر کر دیئے گئے جنوبی پنجاب بھر میں آج سے تجاوزات کے خاتمے کا ہفتہ منایا جائے گا مہم کے دوران ملتان سمیت پورے جنوبی پنجاب میں تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا اس سلسلہ میں محکمہ لوکل گارمنٹ پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے اس دوالے سب کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب بھر میں آج سے تجاوزات کے خاتمے کا ہفتہ منایا جائے گا مہم کے دوران ملتان سمیت پورے جنوبی پنجاب میں تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا اس سلسلہ میں محکمہ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب بھر میں آج سے تجاوزات کے خاتمے کا ہفتہ منایا جائے گا مہم کے دوران ملتان سمیت پورے جنوبی پنجاب میں تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا اس سلسلہ میں محکمہ لوکل گورنمنٹ پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جبکہ جنوبی پنجاب بھر میں آج تجاوزات کے خاتمے کا ہفتہ منایا جائے گا ملتان سمیت پورے جنوبی پنجاب میں تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے گوھر رحمان سے جو گوھر بتائیے گا کون کون سے شہروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوگا جی بالکل محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے جو تجاوزات آپریشن اس کے حوالے سے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے مالی سال کا پہلا روز ہے جو پہلا ہفتہ ہے اسے تجاوزات آپریشن کے لیے مختص کیا گیا ہے اس حوالے سے محکمہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے تمام جو ازلا کی میٹرو بلوٹن کا آپریشن انتظامیہ ہے سلائی گونسل انتظامیہ ہے منصفل افسران ہے انہیں ایک خط جاری کیا گیا ہے لیٹر جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے ہفتے میں بھرپور انداز میں جو تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے کیا جائے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تجاوزات آپریشن میں زیرو ٹالرینس پالیسی جو ہے اختیار کی جائے اور ساتھ ساتھ جو ملتان سمیت جنوب پنجاب کے جو تمام جو علاقے ہیں وہاں پر تجاوزات آپریشن کے حوالے سے جو مشینری کا بھی استعمال کیا جائے اور تمام جو سپورٹ ہیں تجاوزات کے حوالے سے جہاں پر شکایات مصول ہو رہی ہیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے وہاں پر پور پوری فورس کے ساتھ جو ہے یہ کاروائی کی جائے تو یہ اچھی خبر یہ ہے تجاوزات آپریشن کے حوالے سے کہ بے اکبت ملتان سمیت جنوب پنجاب کے تمام ازلا میں میٹرو بروٹن کارپریشن زلی کونسل انتظامیہ اور تحصیل کونسل انتظامیہ کی جانب سے ایک ہفتے کے لیے جو ہے تجاوزات آپریشن کیا جائے گا جس کے دوران تمام جو تجاوزات ہیں پختہ تعمیرات ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا جی ٹھیک ہے وہاں سکریہ گوہر رحمان تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ہیں کرونا ابھی ٹلا نہیں ملتان میں ڈینگی کا خطرہ بھی سر اٹھانے لگا شہر کے مختلف مقامات سے ڈینگی کا لاروہ برامت ہوا لاروے کی سب سے بڑی مقدار بجلی کا سامان فروخت کرنے والے ایک شوروم سمیدی جس پر شوروم مالک کو نوٹس جاری کر دیا گیا شوروم مالک کو کہا گیا ہے کہ اگر فوری تو کر لاروہ ساپنا کیا تو سخت ایکشن دیا چاہے گا ملتان میں ڈینگی کا خطرہ بھی سر اٹھانے لگا ملتان شہر کے مختلف مقامات سے ڈینگی کا لاروہ برامت ہوا ملتان لاروے کی سب سے بڑی مقدار بجلی کے شوروم سے برامت انستاذ ڈینگی ٹیم نے شوروم مالک کو نوٹس جاری کر دیا ہے کم عور بچوں سے زیادتی کے کیس کی مدیان سے ریسٹرکٹ پولیس آفیسر خانوال نے میٹنگ کی درج مقدمات کی تفشیش کا جائزتہ لیا اسی جانگی محمد ندیم سے جی ندیم مغل بتائی گا کم عمر بچوں سے ہونے والے زیادتی کے واقعات کے حوالے سے پولیس خاصی کا کانشنس نظر آتی ہے اس حوالے سے ڈینگی پولیس آفیسر نے آج ان تمام مدیان سے ملاقات کی ہے جس میں کم عمر بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں کوئی زیادتی ہوئی ہے ان کا مقدمات درج ہوئے ہیں تو اس کا جائزہ بھی لیا تو مزید ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کم عمر بچوں کے ساتھ بڑھتے واقعات لیکن پولیس کی جانب سے بھی اب اپنی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ایسے واقعات پر روکتا ہم کی جائے سکے مدیان سے ملاقات بھی کی ہے تو کیا پیغام دیں جی بالکل جو ہے وہ مدیان سے ملاقات ہوئی ہے ان مدیان سے بھی ہوئی ہے جنہوں نے کوئی بروع رازی نامہ اپنے ملزمان کو معاف کر دی ہے اور ان مدیان سے بھی ہوئی ہے جن کے ابھی کیسز جو ہے وہ ٹرائل سٹیج پہ ہیں تمام مدیان سے ملاقات کی ہے ملاقات کرنے کا بنیادی مقصد ان کو کانفیڈنس دینا تھا جو ابھی ٹرائل سٹیج پہ ہیں ان کو یہ پوچھنا تھا کہ کوئی ملزم پالٹی کی طرف سے کوئی ان پر پریشر تو نہیں ہے دباؤ تو نہیں ہے ایک اصلہ اسفائی کا تو اس طرح کے بھی ایک دو واقعات سامنے آئے ہیں مقامی تھانے کو ضروری ادایات دے دی گئی ہیں اس حوالے سے ہم اپنے طور پر ایک لسٹ بنا رہے ہیں جو چائلڈ افینڈرز ہیں جو سیکشل افینڈرز ہیں ان کی ایک فرست مرتب کر رہے ہیں تاکہ ان کو بلیک لسٹ کیا جائے اور ان کے خلاص صحت سے صحت کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ سے کوئی اس طرح کا واقعہ روح نمانہ ہو تو اس حوالے سے دو ہے وہ تمام مدیان سے آج ان کو میں نے بلائیا ہوا تھا کافی لوگ فورت کمنگ تھے انہوں نے آ کے اپنے مسائل بتائیں اور پھر آپ کو پتا ہے ہمارا جیسے معاشرے میں ایک سوشل پریشر بڑھا آ جاتا ہے تو بہت سارے مدیان نے سوشل پریشر میں آ کے اپنے اپنے زمان کو ماف کیا ہوا تھا تو ان کو ہم انکرج کرتے ہیں کہ وہ اگر اسی طرح ماف کرتے رہیں گے تو پھر یہ تو لوگوں کے حوصلے بڑھتے جائیں گے جب مدیعی ماف کر دیتا ہے تو نہ پولیس کے پاس کوئی جواز رہتا ہے نہ دالت کے پاس کوئی جواز رہتا ہے اس کو جیل میں بند رکھنے کا جب مدیعی نہیں پیروی نہیں کرنی تو آپ کی وساطت سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مدیعی پیروی کریں اور انشاءاللہ تعلام تفتیش کے جتنے بھی لکون آز ہے ان ساروں کو ہم کلیر کریں گے بلکل ایسے صفات ملزم کو محف ٹھیک ہے بہت شکریہ نظیم مغل تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ملتان میں تین سکواش کورٹ تعمیر کیا جائیں گے جس کے لیے پیپر ورک کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ڈپٹی کمیشنر نے سالانہ سپورٹس کالنڈر تیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے گوھر رحمان سے جی گوھر کیا تفصیلات ہیں رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں ملتان میں تین سکواش کورٹ تعمیر کیا جائیں گے جس کے لیے پیپر ورک کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ڈپٹی کمیشنر نے سالانہ سپورٹس کالنڈر تیار کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی ہیں ملتان میں تین سکواش کورٹ تعمیر کیا جائیں گے جس کے لیے پیپر ورک کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ڈپٹی کمیشنر نے سالانہ سپورٹس کالنڈر تیار کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی ہیں ملتان میں سکواش کورٹ تعمیر کیا جائیں گے اور ملتان سکواش کورڈ کی تعمیر کے لیے پیپر ورڈ کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں ملتان ڈیپٹی کمیشنر کی استعلانہ سپورٹس کالنڈر تیار کرنے کی بھی ہدایت کی گئی مزید بات کریں گے ہمارے سب موزن گوھر رحمان جی گوھر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل سپورٹس کے شائقین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی جانت سے سپورٹس سے وابستہ نئی ترکیاتی منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے خصوصی دلچسکی ظاہر کی گئی ہے صبح کے تمام ازنا میں سپورٹس کونسلز کو دوبارہ بحال کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت کی ہدایت پر سپورٹس پروجیکٹس بارے پیپر ورڈ کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر ملتان علی شہزاد کی زیرے صدارت جو ہے ترکیاتی منصوبوں کے بارے میں اجلاس ہوا ہے یاد رہے کہ کرونا کے باعث جو تمام جو سپورٹس ایکٹیوٹیز محتل کر دی گئی تھی تمام جو سپورٹس کے حوالے سے جو اجلاس سے وہ بھی نہیں ہو پا اسے ایک بڑے طویل عرصے بعد یہ عام اجلاس ہوا ہے جس میں ڈپٹی کمیشنر کی جانت سے تمام جو سپورٹس کے سوق کے حوالے سے ملتان میں جو سکیمیں جاری ہیں انہیں بربق مکمل کرنے کی ہدایت جاری کہ یہ کی گئی ہے خاص طور پر ڈپٹی کمیشنر کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ آج سے جو نئی مالی سال کا آغاز ہو گیا ہے بجٹ میں جو خصوصی طور پر ملتان کے لیے سپورٹس کے لیے حوالے سے جو فنڈز رکھے گئے جن میں سپورٹس گراؤن کی تضیر و عرائش حاکی گراؤن میں آسور شخص کا منصوبہ ہے اور دیگر جو ملتان میں جو دیگر جو سپورٹس کے حوالے سے گراؤنز بنائے جا رہے ہیں ان کا جو ترکیاتی کام ہے اسے فنڈز کو مکمل طور پر یوٹرلائز کرتے ہوئے بروقت مکمل کیا جائے اس حوالے سے ملتان شہر میں تین سکارٹس کوٹس کی تعمیر کے حوالے سے پیپر ورگ بھی جلد مکمل کرنے کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر کی جانت سے ہدایت کی گئی ہے جبکہ ملتان کی جو تحصیل شجاباد اور جلال پر پیوالا کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ڈپٹی کمیشنر کی جانت سے کہا گیا ہے کہ گراؤنز کی تعمیر کے حوالے سے جگہ کی نچاندہی بھی کر دی جائے سپورٹس نورز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سپورٹس کے اکٹیوٹی بحال ہونے کے ساتھ سار جو سہولیات ہیں اس کے حوالے سے بھی اب ان کو بہتر جو چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے گوھر رحمان بہت سکریہ تفصیلات سے آگار کر رہے تھے خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی اس لئے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں لودرا پائلٹ پروسکٹ کے تحت بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں پہلا اربن فارسٹ کے افتتاح کے لیے تقریب کو انعقاد کیا گیا رہنما تحریک انصاف جہانکیر خان ترین خطاب کر رہے ہیں آپ کو یہ چلتے ہیں اس کے اندر سے ہم نے اپگریٹ گیا وہاں ٹیچر سے بہت کچھ کی اٹھیلنگ کرائی اور یہ چلتے جلتے وہ بھی ایک ادارہ بن گیا ہے وہ بھی ایک ادارہ بن گیا ہے وہاں بھی ادبر خان صاحب ہمیں لے کے آئے کراچی سے وہ بھی افترہمی خان کے ترین آدمی کے اور یہ میں ایک شخصیت کا نام جنا چاہتا ہوں جو اب دنیا میں نہیں ہے افترہمی خان نے مجھے کہا کہ میں تمہیں خود تو میں نہیں آسا چاہ میں ایک اپنا آدمی جیزوں کا سب سے قیمتی جو رودرہ میں رہے گا اور آپ کو ای پی پی شروع کرتے ہیں اس کا نام تھا حفید علائی حفید علائی بہت عوضہ خانی تھا اور دل کو مخلص اور سم پر آدمی تھا وہ گلی میں پھرتا تھا جکلوں کو سزا کراتا تھا وہ سسٹم مراتا تھا جینئیس تھا جینئیس مگر اپنے آپ کو کچھ نے بڑا ہی نہیں سمجھ کر رہا حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے بہت بڑا تھا اس کے ہمیں بیسکلی پانچ سال پیٹ کر گئے گئے اندبر خان ہم نے کاجی سے دے کیا ہے انہوں نے ٹیپ بنایا دن رات محنت کرتے ہیں ایسی ہیں چیئے تو اب ہمارا نیا پروگرام ہے کہ ہم کالجز میں اور ہائے سیکنڈی سکولز میں کنپیٹر لیبز بناتے ہیں ہماری کی بات یہ ہے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں جہوئی پنجاب میں جی سکول ہا گیا سکول بن گیا کالجز بنا گیا آپ جب کالجز کا ہار جا کے دیکھیں وہاں کے کنپیٹر لیب بھی نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو بند پڑی ہوتی ہے یہ اختہ بھی نہیں ہے کہ آپ حکومت کنپیٹر خرید کے بھی بھی خانہ کو نہیں کر دی سلانہ پڑتا ہے کیسے پہ نہیں پڑتا ہے اللہ کے حضر سے ہم نے ایک ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کے تمام کالجز میں ہم کنپیٹر لیب بنائیں اور وہ کنپیٹر لیب چلے جنے آج کے زمانے میں اگر آپ بچوں کو کالجز میں کنپیٹر نہیں سکھاتے پھر آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں وہ کنپیٹر لینے کے کابل نہیں ہوتے ہیں اگر بچے کو کنپیٹر نہ آئے یہاں سے ہم بیگرین لے کے ان کو بھیج دیتے ہیں وہ کنپیٹر کو آتا نہیں ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے ہیں جو اس علاقے کی بھروت ہے سائنس لیب ہمیں بنائے تمام ہائی پوروں میں آدھے لوگرہ کے ہائی پوروں میں ہمیں سائنس لیب ہمیں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہی ہیں جو بکتا ہے کہ بڑے بڑے سہسردان کی ہے ان کی اسے میزہ ہی بڑھتی ہے تو چاہتے ہیں کہ بہت سے بہت سے ایک اور سکول بنا دو بہت سے بنائیں تو سکول کے اندر کالیٹی کا ایڈیوٹیشن ہو رہی ہے پھر بہت سے پھر لیے کہتے ہیں کہ یہ سال سنجار کے لوگ سروس میں نہیں آسکتے کیونکہ وہ میرٹ میں پورے نہیں ترکتے سائزہد میں ان کو یہ کہتا ہوں سہلے میرٹ میں سکولوں میں تو داروں نا ہمیں وہی سکول چاہیے جو باقی پنجاب کی کالیٹی ہے پھر آپ دیکھیں ہم کیسے آپ سے کمپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ایک دن بھی آئے گا کہ جرمی پنجاب بھی اپنی وحیثیت ہوگی بہت افعاد یہ وعدے کیے گئے ہیں میرا خیالات تمام پارٹی نے وعدے کیے ہیں کہ میں آپ کو یہ ذاتی وعدہ کرتا ہوں جب تک میں میں حیات رہا میری پوری کوششن یہ ہوں گی کہ جرمی پنجاب کا سکوبہ جو ہے وہ ہم بنا گئے انشاءاللہ تعالی میں سرور صاحب آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے کتنی اچھی حافظ لگائی ہے لگر میں ہنگر لگ رہا ہے اس وقت اور میں اسی لئے آپ کا درکر قرنی صاحب کو انمیتیشن قبول کیا کہ جو مجھے شوق ہیں جنوں کا اور میں اس کے حصل سے چھوڑ کے کوئی پھلا ہی کام کرنے کا بھی ازیادہ شوق رہا ہے میں نے کہا کہ ہم سیاستر گھر چھوڑ کیا ہوں گا آج ہم صرف استفادی پھلا ہی کام کریں انشاءاللہ تعالی اللہ برکتہ دالیں انہوں نے اس رخ بڑے ہوں یہ ایک دنے کیا سا جنگل بنے گا کہ یہاں پر یہاں پر یہاں کہہ رہے تھے کہ پوری یورسٹی کی محلیات پر پڑے گا آپ سب کو بہت مبارک ہوں LPD کے بچوں کو انشاءاللہ ان کا بھی جمعیل پنجابی ترچیز میں حصہ ہوگا میں جہانگیر پہلے ہی حصہ ڈال لیں یہ بھی لوگ رہا کے رہنے والے ہیں اور ہم سب لوگ مل جن کے انشاءاللہ جمعیل پنجاب کو انشاءاللہ کم از کم پر پاکی پنجاب کے برابر لے کے آئیں گے اور پھر ریس لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان سے بھی آنی دنے جہانگیر کانترین لوگ رہا پائلٹ پروجیکٹ کے تحت بہاو دن ذکریہ یونیورسٹی میں پہلا اربان فارسٹ کے افتتاح کے تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کے جانب سے وہاں پر برپور طریقے سے اس کی افادیت کے حوالے سبات کیا گیا کہ کس طریقے سے یہ لگانے کے بعد ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور موسمیاتی تبدیلیاں کس طریقے سے اس کے ذریعے واسع ہو سکتی ہیں ملتان میں لوگ رہا پائلٹ پروجیکٹ کے تحت بہاو دن ذکریہ یونیورسٹی میں پہلا اربان فارسٹ کا افتتاح کر دیا کیا ہے پنجاب حکومت کے اداعیت پر ریوینیو سے متعلقہ مسائل کے ایک ہی چھت کے نیچے حل کرنے کے لیے ریوینیو کھلی کھلی کا چہری کا انعقاد بات کریں گے رضا ملک سے جی رضا ملک بتائیے کا جی بلکل حکومت پنجاب کا ویجن ہے کہ ریوینیو کے حوالے سے تمام تر جو معاملات ہیں وہ ایک اچھت کے نیچے حل کر جائیں تاکہ لوگوں کو فوری طور پر ان معاملات میں ریلیف مل سکے جو سالہ سال سے عدالتوں میں چل رہے ہیں اور شہری مسائل اور درہی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکے اس حوالے سے درغازی خان میں بھی جو ہے وہ عوامی ریوینیو کمیٹی جو ہیں وہ میٹنگ بلائی گئی ہے اجراس بلائی گئی ہے ہمارسات موجود ہیں احمد سن رانچہ ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو اس کی سربائی کرے سر ابھی بھی بہت ریوینیو کے مسائل ہیں تمام ریوینیو کا سٹاف یہاں ایک چت کے نیچے موجود ہے گرمی بھی بہت ہے کوویٹ بھی ہے لائن بھی لگی ہوئی ہے تو کس طرح کے مسائل جو ہیں ابھی بھی جو ہیں وہ لوگوں کے موجود ہیں زمینوں کے حوالے سے جی تینکیو مری مچ یہ جی گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک انیشیٹیو ہے وزیرا پنجاب کی طرف سے یہ ایک ہدایت آئی ہوئی ہے تمام اضلاع کو کہ ہم نے پہلی تاریخ کو ایک ریوینیو سروسز کی ایک بیٹھے کرنی ہوتی ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہمارے تمام جو سٹیک اوڈرز ہیں سارے سینٹرز موجود ہوتے ہیں ایڈی ایل آر آفیس سارا بیٹھا ہوئے پٹواری سہبان ہمارے گرداور تحصیل دار باقی سارا ریوینیو ریجسٹری مورل ریجسٹری برانچ ساری سارے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جن لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں بیسیکلی اس کے پیچھے کانسپٹ یہ تھا کہ ان لوگوں کو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایک دن میں ہی مسئلہ حال کر دیا جائے اب ریوینیو کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں ایٹی پرسنٹ وہ سیم ڈے آل ہو رہے ہیں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں موقع پہ جا کر کوئی نہ کوئی کاروائی کرنے کی جلد ہوتی ہے تو وہ نیکسٹ ڈے یا ایک آدھ دن میں وہ بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کو یہاں پہ ریلیف مل رہے ہیں ریلیف ملنے کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ ہر مہینے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے بہت شکریہ رضا مالک تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے رحیم بیار خان میں مہانہ خدمت کھلی کا چہری میں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر خرم شہزاد اور زلی آفیسرز شریک ہوئے اسی پر بات کریں گے بیورو چیف آسم صدیق سے جی آسم بتائیے گا رحیم بیار خان میں عوامی خدمت کھلی کا چہری کا جو مہانہ انقاط کیا جا رہا ہے آج یکم تاریخ کو اس کا انکار ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سبزہ دار میں کیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے بیٹھ گا ڈیپٹی کمیشنر ایڈی سی آر اسسٹن کمیشنر اور متلکہ محکموں کے آفیسرز عوامی سائلین کے جو ہیں ان کے مسائل سن رہے ہیں ان کے حل کے لیے خود حضائیات احکامات دیئے چاہ رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب سر یہ مہانہ خدمت کھلی کے چائرے کا انقاط کیا جاتا ہے اس میں عوام دیکھنے ہیں یہاں پر اپنے مسائل لے کے آتے ہیں ان کے مستقل مسائل کے حل کے لیے آفیسز میں کیا کیا جا رہا ہے خدمت کھلی کے چائرے میں کیا کیا جاتا ہے جو ان کا مسائل کا حل ہو سکے جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا اور سینئر مہمبر بورڈ آف ریونیو کے انیشیٹیو ہے اور اس میں ویسے تو ہمارے آفیسز آج کل سی ایم کی ڈائریکشنز پہ سارا وقت اوپن ہوتے ہیں لیکن اس جو ہماری یہ جو سیشن ہے اس کا ست زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو مسئلے ہیں وہ ہم اسپیشلی صبح نو بے سے لے کے چار بے تک ہم ان کو سنتے ہیں اور یہ جو ڈیلی بیسز کی ہماری جو ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے کہ یہاں پر انڈر ون روف ڈیفرنٹ جو فسلیٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ایک دن میں فور ایکزمپل ڈومی سائل کے ہیں یہ اور دوسرے کیسز ہیں اور اوپن کے چہری جو ہمارے ان کے مسائل کو حل کرنا ضروری ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کر رہے تھے بہاول نگر میں بھی ریونیوز سے مطالق کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے قاسم علی شیخ سے جی قاسم بتائیے گا وزیراعلا پنجاب کی ادایت پر ہر ماہ کی یکم طریقہ ریونیوز سے مطالق کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے آج بھی جو ہے وہ ارازی سینٹر بہاونگر میں کھلی کچہری جو ہے منعقد کی ہے اور اس سارے عمل کی نگرانی ڈیپٹی کمیشنر بہاونگر خود کر رہے ہیں جبکہ اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بھی موجود ہیں یہاں پر درجنل سائلن موجود ہیں جن کے جو ہے وہ موقع پر احکامات بھی جارے کیے جارے ہیں تو میرے سینٹر بہاونگر خود کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر بہاونگر شفکرت اللہ مشتاق سب ان سے بات کر لیتے ہیں سرے کے بہترین اقدام کیا جا رہا ہے اس کا کیا ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں گورنمنٹ پنجاب کا یہ انیشیٹیو ہے اس کے تیت ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جتنے افسران ہیں ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں کمیشنر سے شروع کر کے پٹواری تک ہر افسر نے کھلی کچھاری میں بیٹھنا ہے اور جو لوگ آئیں گے ان کا موقع پر ہی احکام جاری کرنے اور ان کے مسئلے حال کرنے ہیں بنیادی طور پر سالہ سال سے یہ محکمہ مال کی بڑی شکایات تھی جن میں یہ تھا کہ لوگوں کو فردے نہیں ملتی جن میں یہ تھا کہ ان کے ریکارڈ میں رد و بدل کی جاری ہے جن میں یہ تھا کہ انتقال باروقت نہیں ہوتے جن میں یہ تھا کہ لوگوں کے قبضہ جات کے مسئلے جو ہیں وہ لمبی لٹیشن کو جنم دیتے ہیں تو ان سارے مسائل کو حل کرنے کی اور پھر یہ تھا کہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی کرپشن جو تھی لہذا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار اور وزیر اعظم پاکستان یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ پاکستان کے حکم کے اوپر چل رہے ہیں بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے میانوالی میں دو ہزار تین سو کاشتکاروں کو کسان کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں اسی پر بات کریں گے اخترمجاز سے جی اخترمجاز بتائیے گا کیا کہنا ہے ملک نواز سے جی بالکل وزیر اعلیٰ پاکستان عمران خان کی جانب سے کاشتکار طبقہ جو ہے اس کو ہر سطح پر مدد کے حوالے سے انانسمنٹ دی گئی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد توسی ملک محمد نواز صاحب آپ سے اس حوال سے بات کرتے ہیں سر وزیر اعلیٰ نے ایک بڑی انانسمنٹ دی ہے کاشتکاروں کے حوالے سے لیکن میانوالی کی کچھ کاشتکار جو ہیں ان کی جانے سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں تاحال جو ہے کسان کارڈ جو ہیں مجسر نہیں یہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے نابیسیل سلم میں عرض یہ ہے کہ ابھی حق دلہ میانوالی میں اٹھاون ہزار زمین دکاروں کی ریجسٹیشن ہو چکی ہے اس میں سے نو ہزار زمین داران کے کسان کارڈ کے اجراع کے لیے اپلائی ہو چکا ہے اس میں سے تقریباً ایس سوک کارڈ جو ہیں ہم زمین داروں کو اٹھے چکے ہیں تو یہ انسلہ سلسلہ شروع ہے اور یہ شروع رہے گا اور ہو جائے گا تمام کے لیے اچھے سر یہ بتائے گا کہ یہ جو کاشتکاروں کی جانب سے شکائش سامنی آئے کہ تاہال انہیں کارڈ نہیں ملے ایک تو یہ بتائی کہ یہ پراسس کتنے دنوں کا ہے اور دوسرا یہ بتائی کہ یہ ریجسٹیشن کا سلسلہ کتنے عرصے تک جاری رہے گا جناب یہ ریجسٹیشن جو ایک سال ست قریباً شروع ہے اور اتنے تک سارے زمین داران سلسلہ کے ریجسٹر نہیں ہو جاتے ابھی کوئی لیمٹ نہیں ہے اینڈ پوائنٹ اس کا نہیں ہے تاہال ریجسٹیشن کاری ہے اور اس کا ریجسٹیشن کبالی چاہے بہت شکریہ اخترمہ چاہز ہمارے ساتھ موازو تھے روحی چولستان میں بھی موکھر کی بیماری کے خلاف جانوروں کی ویکسینیشن شروع کر دی گئی ہے بات کریں گے اتر لا شاری سے جی اتر کتنے جانوروں کی ویکسینیشن کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے جی سی والے سے بات کرتے ہیں سیکرٹری لائف ٹاک ساؤت پنجاب جناب آفتاب پیرزادہ صاحب مرسط موجود ہیں سر فرمائیے گا آپ کی بہاول نگر بہاول پور رحمیر خان میں جو فٹن موت فری کی جو مہم ہے وہ چل رہی ہے ابھی چولستان کا چپٹر بھی آپ نے شروع کی ہے تو کیا سیچوشن ہے جی اس میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہاول پور ڈیویجن اور چولستان گوورمنٹ نے ایف ایم فری زون ڈیکلیئر کیا ہوئے اور ہماری کمپین بہاول نگر رحمیر خان اور بہاول پور میں پہلے سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب چولستان میں بھی کمپین جاری ہے اور اس کمپین میں ہم نے تقریباً کوئی پچاس لاکھ کے قریب جانوروں کو ویکسین کرنا ہے اور اس وقت تک ہمارے تقریباً دس لاکھ چیلیس ہزار جانور کو کل کی تاریخ تک ہم ویکسین کر چکے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ تقریباً ہمارا ایک لاکھ جانور لاکھ سے پلس جانور ہم ڈیلی ویکسین کر رہے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ ہم ساٹھ دن میں یہ کمپین کمپلیٹ کریں گے اور اس کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ بفر زون میں جو ہمارے ایڈجسنٹ ڈسٹکس ہیں اس میں بھی تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ جانوروں کو ہم نے ویکسین کرنا ہے جو اس کو مکمل کرنے کے بعد ہم بفر زون میں ویکسین کریں گے اچھا سار اتنا بچائی گا کہ جب آپ کا دیسٹک آپ کا پورا ڈوین اور چولستان ڈیزیز فری زون ڈیکلیئر ہو جاتا ہے ایک دفعہ تو پھر جو باہر سے آنے والے منڈیوں سے آتے ہیں جو جانور وہ ان کے لیے سر کس طرح کفر کرتے ہیں کہ اس وہاں سے کوئی یہ بیماری یہاں نہ آئے جی اس کے بعد جب ہم یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں تو اس کی نیکسٹ فیز میں ہم نے اس کی باؤنڈریز پر چیک پوست بنانی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کورنٹین فسیلیٹی بھی ڈیویلپ کرنی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو جانور باہر سے آئے گا یا ہمارے پاس جائے گا سکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عید الازا کی آمد آمد ہے اور چشتیاں کے نواہی گاؤں سوڑا منیر میں سات فٹ اونچے قط کے پرنچ نامی بیل سے زلہ بھر میں دھوم مچائے ہوئی ہے بات کریں کہ زاہد حسین حاشمی سے جی بتائیے گا ہاں جی بلکل جیسے ہی عید الازا کی آمد آمد ہے تو قدرت کے رنگ نمائن ہونے شروع ہو جاتے ہیں اپنے اپنے شوق اور لگن کی بات ہے چشتیاں کا نواہی علاقہ ہے سوڑا منیر جہاں پر محمد شفیق نامی آدمی نے اپنی چاہت اور پیار سے قربانی کے لیے ایک وچھے کو پالا ہے جس کی ہائٹ جس کا وزن اور جس کی خوراک اس قدر منفرد ہے کہ جس کے حساب سے یہ چیزیں اکاؤنٹ کرنی بہت ہی مختلف انداز کے ساتھ کی جاتی ہیں اگر بات کی جائے ان کے کھانے کی تو اس کو دودھ پلایا جاتا ہے اس کو گھی کھلایا جاتا ہے چنے مکئی بندہ بیس کلو روزانہ کی اس کی خوراک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چارے میں اس کو ڈالا جاتا ہے وہ بڑی اہم چیزیں ہیں میں بات کرتا ہوں اس وقت محمد شفیق سے وہ ہمیں بتائیں گے اس کی عمر کتنی ہے اس کا وزن کتنا ہے اور اس بچے کو اس نے کتنی چاہت اور پیار سے پالا ہے آئے ان سے بات کرتے ہیں ہاں جی آپ نے ان بچے کی پرورش کی ہے قربانی کے لیے کیا چیزیں کھلاتے ہیں اس کو اور اس کا وزن کتنا ہے اس کی عمر کتنی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ برامن نسل کا بچڑا ہے سر جی یہ ہمارے پاس ادھر ہی پیدا ہوا ہے اس کی خوراک ہے جی دس کلو جی روز کا دودھ پیتا ہے دو گرائی وارٹر پیتا ہے سر جی بیس کلو بندہ کھاتا ہے اور مربع صبح کے ٹائم پہ جی سیف کا کھاتا ہے شام کو ہریڈ کا مربع کھاتا ہے ہم نے اس کو بڑے لارڈ پیار سے پالا ہے جی ہمارے لارڈ پیار سے پالا ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے اتنیو سوڈیو سے کلوکتی تھا